بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تک یہاں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے اس میں امیر امیر اور غریب غریب تر ہو گیا دونوں میں فاصلہ بڑھتا گیا کوئی بھی ایسا معاشرہ آگے نہیں بڑھتا جہاں امیر اور غریب میں فرق ہو چھے ماہ میں کراچی سرکولر ریلوے نہ چلائی تو وزیر آزم کے خلاف توہین عدالت کی کاربائی ہوگی سپریم کوٹ آف پاکستان ایڈوکیٹ جنرل سن نے سرکولر ریلوے بحالی پلان نے سپریم کوٹ میں پیش کر دیا جبکہ چیف جسٹس پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ چھے ماہ میں کراچی سرکولر ریلوے نہیں چلائی تو وزیر آزم اور وزیر آلہ سن کے خلاف توہین عدالت کی کاربائی ہوگی سپریم کوٹ کراچی ریجسٹری میں کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی سے متعلق کیس کی سمات ہوئی ایڈوکیٹ جنرل سن عدالت میں حاضر ہوئے اور سرکولر ریلوے بحالی پلان عدالت میں پیش کرتے ہوئے بتایا کہ سرکولر ریلوے پر بہت پیش رفت ہوئی ہے سرکولر ریلوے کے تمام سٹیشنوں کو بستیوں سے منسلک کر دیا جائے گا حکومت کا آئی ایم ایف سے معاہدہ نا اہلی اور نلائکی ہے بلاول بھٹو زرداری کا بیان چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ حکومت آئی ایم ایف سے معاہدہ نا اہلی اور نلائکی ہے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ آج نوجوان ہاتھوں میں دگری لے کر گھوم رہے ہیں جبکہ جو برسرے روزگار ہیں انہیں بے روزگار کیا جا رہا ہے عام آدمی سے گھر چین رہے ہیں اور دکانی گرا رہے ہیں جبکہ قومی خزانے کا پیسہ عبام تک نہیں پہنچ رہا سابق اٹھانی جنرل انور منصور خان کی متنازہ بیان پر سپریم کورٹ سے مافی انور منصور خان نے اپنے بیان کے حوالے سے مافی نامہ سپریم کورٹ میں جمع کرواتے ہوئے کہا کہ عدالت کا احترام کرتا ہوں اور اس کے وقار کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا انور منصور خان نے اپنے جواب میں عدلیہ سے غیر مشروط مافی مانگ لی اٹھانی جنرل انور منصور خان نے جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے دس رکنی لارجر بینچ میں شامل ججز پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے صدارتی ریفرنس کے خلاف مقدمے کی تیاری میں جسٹس فائز عیسیٰ کی مدد کی ہے اور انہیں مشورے دیئے ہیں گزشتہ رات کوئیٹا گلیڈیئیٹرز اور اسلامباد یونائٹڈ کے درمیان سنسنی خیز مقابلہ ہوا اور اس سنسنی خیز مقابلے کے بعد کوئیٹا گلیڈیئیٹرز نے میچ اپنے نام کر لیا آج کے پی ایس ایل میچ میں لہور کلندر اور ملتان سلطان آمنے سامنے ہوں گے نیوز ٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس جی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز